ڈلی پولیس کے سپیشل سیل کے لوگ ڈلی بائنورٹیز کمیشن کے چیئر بین ڈاکٹر زفرل اسلام خاہ کے گھر پر پہنچے اور ریٹ کی شاید وہ ان سے پوشتاج کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں تھانے لے جانا چاہتی تھے اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کی لائر برندہ گروور کا خط آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سیکشن ون سکسٹی سی آر پی سی کے تحت کوویڈ ڈائنٹین کے دوران سیونٹی ٹوئیئرز کی ایج سے زیادہ کہ کسی بھی آدمی کو ان کے گھر کے باہر لے جانے کا حق پولیس کو نہیں ہے اس کے باوجود بھی پولیس اٹھ کے گھر پہنچ گئی جو بلکل غیر قانونی حرکت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دلی پولیس کو ان کا اپنا قانون معلوم ہونا چاہیے کہ کس صورت میں انہیں کیا کرنا ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی ایک ایف آئی آر کو بہانہ بنا کر اور پولیس جو ہے کسی بھی سینئر آدمی کی سینئر سٹیزن بھی ہیں اور اس کے علاوہ زفر اسلام خان کی ایک حیثیت ہے پورے ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی زفر اسلام خان صاحب کو جانا جاتا ہے جو چلتے پھرتے انسیکلوپیڈیاں ہیں کبھی کوئی دیج درو کی حرکت رونے نہیں کی ملک سے غداری کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ کبھی ری بنا لیکن ایک ایف آئی آر کا بہانہ لے کے کہیں سے بھی پولیس کسی کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر کر کے اس کو اٹھانے کے لیے گھر جا سکتی ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے کیا کہا ایسا زفر اسلام خان نے سپریم کورٹ کے کئی آرڈرز وجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے کچھ کہنے سے دیج درو نہیں بن جاتا کیا ایسی حرکت کی ہے زفر اسلام خان نے دلی پولیس کو پہلے وہ واضح کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کے گھر جا کے ریٹ کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور مجھے حیرت ہے کہ یہی دلی پولیس ہے کہ جس نے پورے ہندوستان نے بلکہ پوری دنیا نے کہا کہ پاریش وربا کو اور کپل مشرا کو اور اسٹرسین کے لوگوں کو پر جو ایف آئی آرز بلک کے مختلف کونوں میں موجود ہیں آج تک ان کے گھر پر ریٹ کرنے پولیس نہیں پہنچی تو زفر اسلام خان صاحب جیسے ایک سینئر آدمی کے گھر پر پولیس کے ریٹ کرنے کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ایک سیلیکٹیو قسم کا اپروچ ہے ایک معاندانہ قسم کی حرکت ایک کارروائی ہے جو دلی پولیس کرنا چاہتی ہے اور اس کے ایٹیٹیوٹ سے صاف ظاہر ہے کہ دلی پولیس ایک کمونل انداز میں بیہیو کر رہی ہے جو اصل مجرم ہے دلی کے فصادات کے ان کو بخش دیا ان سی آ این آر سی کے خلاف اور سی اے کے خلاف مومنٹ کو لے کے جن لوگوں نے شاہن باق پر حملے کیے جنہوں نے جامعہ پر اسٹوڈنٹس پر گولی چلائی ان کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ ابھی تک اس کی کو بالم نہیں ہے لیکن زفر الاسلام خان صاحب جیسے سینئر پڑھے لکے صحافی کو کو جس انداز سے پولیس اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بلکل ہوئی انداز ہے جیسے گوتم نولکہ کو اور ملک کے جو دوسرے سینئر لوگ ہیں ان کو حریس کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ حریسمنٹ ہے لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دلی پولیس یا کوئی بھی سرکاری ایجنسی ایجنسی اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتی ہے تو عوابی سطح پر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا میں عوام کے علاوہ دلی کی سرکار سے اور دلی کے علاوہ برکزی سرکار سے بھی یہ اپیل کرتا ہو کہ وہ کوویڈ نائنٹین کا بہانہ نہ بنائے اس بہانہ یہ بہانہ کر کے لوگ ٹاؤن کا بہانہ کر کے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی نہ کریں کہ وہ کہ لوگ باہر نہیں آئیں گے لوگ اعتجاج نہیں کریں گے لوگ دکھیں گے نہیں سوشل میڈیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے بھی اعتجاج کے بہت سارے طریقے موجود ہیں لوگ وہ اعتجاج کریں گے سے پہلے کہ لوگ اعتجاج پر مجبور ہوں میں یہ درخواست کرتا ہوں دلی سرکار دلی پولیس برکزی سرکار سے کہ وہ کوئی غیر قانونی کارروائی نہ کریں قانون کے مطابق کام کریں اور اس قسم کی جو فلم سی ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنا انویسٹیگیشن کریں کیس اسٹیبلیش کریں ورنہ دلی پولیس کو بھی معلوم ہے اور سارے ملک کی پولیس کو معلوم ہے کہ بار بار ان کو عدالت میں جو ہے ڈانٹ کھا کے باہر نکلنا پڑتا ہے اس معاملے میں بھی عدالت سے ان کو ڈانٹ کھا کے باہر نکلنا پڑے گا لیکن اس دوران وہ ملک کی فضاء کو کبنل کرنے کے لیے جو نیریٹیو بنانے کی کوشش ہوتی ہے وہ نیریٹیو بنانے کی کوشش دلی پولیس کر رہی ہے میڈیا کے ہاتھوں میں ہتیار دے رہی ہے دوسری جو ملک دشمن ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتیار دے رہی ہے میں یہ درخواست کرتا ہوں دلی پولیس سے کہ وہ ایسا نہ کریں ملک کے فضاء کو پولیس خود خراب بڑائے کرم نہ کرے میں دلی کے عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ سبر و ضبط کے ساتھ جس اگر کسی تحریک کی ضبط پڑے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے اگر تحریک کی ضبط پڑی تو تحریک چلائی جائے گی لیکن ان چیزوں کو جو ظالبانہ قوانین ہے اور جو ظالبانہ انداز ہے کام کرنے کا اسے دلی کے لوگ پرداد نہیں کریں گے زفر اسلام خاصات پر ایسی کوئی کاراوائی نہیں ہونی چاہیے جو قانون کے خلاف ہو